آج ہم آپ کو اتحاس کی سب سے خطرناک ڈائن اور چڑیلوں کے بارے میں بتائیں گے دوستوں بینگلور شہر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہ شہر پورا دیکھ لیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ آپ اس ماملے میں بلکل کلت ہیں اس شہر کے بیچ کئی ایسے ستان موجود ہیں جہاں پر نیگٹیو انرجی محسوس کی گئی ہے ان ستانوں پر آتما بھوت پریتوں سے جڑی کئی سچی گھٹناوں کے بارے میں پتا چلتا ہے رہیسے کی پڑتال میں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ستانوں سے روبرو کروائیں گے جو بینگلور شہر کی کچھ الگ ہی پہچان سامنے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس شہر کے سب سے بھوتہ ستانوں کے بارے میں یہ جگہ بینگلور کے سب سے پریت وادت ستانوں میں گنی جاتی ہے یہاں ایک گھر ہے جسے بھوتہاں مانا جاتا ہے اگر آپ بھوت پریتوں میں وشواس رکھتے ہیں تو یہاں ضرور آ سکتے ہیں سوتروں کے انسار اس گھر کے مالک کی ہتیا کر دی گئی تھی اس گھر کا نرمان بریٹیش شاسن کے دوران ایک انگریس نے کروایا تھا جس کے بعد اس نے یہ گھر اپنی دو بیٹیاں ڈال سے اور ویرا کو توفے میں دے دیا مانا جاتا ہے کہ دو ہزار دو میں ڈال سے کی بھی ہتیا کر دی گئی تھی بعد میں اس کی بہن ویرا یہاں سے چلی گئی تھی تب سے لے کر آج تک یہاں پر کئی رہسے میں گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں یہاں رات تو کیا دن میں بھی رہسے میں آوازیں سنائی دیتی ہیں ستانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کا تاپمان سامانے تاپمان سے بہت کم رہتا ہے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس گھر کے سمبرک میں آتے ہی آپ کا شریر کاپنے لگتا ہے اس بھوتہ بنگلے پر ہم پھر کبھی وستار میں ایک ویڈیو بنائیں گے ہولڈ مدراس روڈ کے پاس دیت یہ قبرستان بینگلور کے سب سے پرانے قبرستانوں میں سے ایک ہے جو اپنے پریت وادت انوبھووں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں آنے والے کئی لوگوں نے انوکی گتی ویڈیوں کو محسوس کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار یہاں سے گزرنے پر کچھ رہیسے میں پرچھائیوں نے ان کا پیچھا کیا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں ایک آدمی کی سرکٹی لاش گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو تھوڑی دیر بعد اپنے آپ گائب بھی ہو جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس علاقے کی ہوا اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ انسان دم گھٹنے جیسا محسوس کرنے لگتا ہے اپنی انہی رہیسے میں گتی ویڈیوں کے کارن یہ قبرستان شہر کے سب سے درابنے ستانوں میں گنا جاتا ہے یہ جگہ بھی بینگلور کے سب سے درابنے ستانوں میں شامل ہے جہاں پریت وادد گتی ویڈیوں کا سامنا کرنا عام بات ہے اس راستے سے موٹر چالکوں کی کہانیاں جڑی ہیں یہ ایک سونسان سی سڑک ہے جس کے دونوں طرف قبرستان موجود ہیں جانکاروں کے انسار رات کے سمیں یہاں ایک بوڑی مہیلہ واہن چالکوں سے لفٹ مانگتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی کوئی اسے لفٹ دینے کے لیے گاڑی روکتا ہے وہ ترند قائب ہو جاتی ہے ہندو پرانے کتھاؤں کے انسار کچھ الگ طرح کے ورکشوں میں دشت آتمائے واس کرتی ہیں عام طور پر یہ برگت کا پیڑ ہوتا ہے جس سے نہ جانے کتنی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں بینگلاور سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور ٹپور شیطر میں ایک بڑا سا برگت کا پیڑ موجود ہے جہاں کسی پریت کے نواز کی بات کہی جاتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کئی انہونیوں کو گھٹتے ہوئے دیکھا ہے جس کارن یہاں کے نوازیوں نے اس پیڑ کو کاٹنے کا فیصلہ کیا اور پجاریوں کی دیکھ ریک میں اس پیڑ کو کاٹا گیا آج اس جگہ وہ پیڑ تو نہیں ہے لیکن رہیسے میں گتی ویڈیاں آج بھی محسوس کی جا سکتی ہیں بھارت کے کئی ہائیوے سے بھوٹ پریت کی دھرابنی کہانیاں جڑی ہیں کچھ ایسا ہی قصہ بینگلاور سے گزرنے والے نیشنل ہائیوے فور سے بھی جڑا ہوا ہے مانا جاتا ہے کہ کبھی کسی واہن چالک سے یہاں کسی جوان لڑکی نے لفٹ مانگی تھی اس ویکتی نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر لڑکی سے پوچھا کہ اسے کہاں جانا ہے تو وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی واہن چالک یہ دیکھ کر اپنی گاڑی تیزی سے بھگانے لگا تھوڑی دیر بعد اسے وہ لڑکی دوبارہ زور سے ہستی ہوئی دکھائی تھی آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے